تو فائنلی اتنا زیادہ گھومنے کے بعد میں ہم نے کی ہے ادھر سے شاپنگ یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں ادھر کے ساتھ بکٹائی ہوئی ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ساب میرے آپ ساب لوگ خرید سے ہوں گے کیا ہوا ہے سب سے پیدا تو میرے موہ میں دارد ہے موہ میں دارد اس طرح سے ہے کہ مسود میں دارد نہیں ہے ساتھیوں گوشت ہوتا ہے نا اس میں دارد پتہ نہیں کیوں ہوئے اور پیٹ میں بہت زیادہ دارد ہے بہت زیادہ دارد ہے ہم سے دارد ہوتا ہے اور اسے ٹیڑا کر دیتا ہے اتنا زیادہ دارد ہوتا ہے بدحجمی کا نہیں ہے یہ دارد ہے یہ کوئی ویسے ہے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ تین دن سے ایسا ہو رہا ہے اور آج موہ میں دارد بہت زیادہ دارد ہے گوشت والا جو دارد دینا بوزنے نہیں دے رہا پراپا اور ہرشت کے لئے ہم نے نا کیا ہوئی شاپنگ کی تھی اس کی سردیوں کی پہلی شاپنگ ہے سب سے پہلے تو جو ہم نے خود کی ہے اور نہیں بلکہ اس میں نا بلینٹ کٹ ایک ہم نے لی تھی وہ ایک ہماری بڑی پیاری سی آنٹی ہیں انہوں نے پیسے بیچے تھے ہاشر کے لئے کہ اس کے لئے بلینٹ کٹ میری طرف سے لیں تو وہ یوکے سے آیا تھا ہاں جی اور اس کے علاوہ باقی جو ہم نے سوٹ بغیرہ لیے وہ ہم نے خود سے لیں اور ماں باپ نے شاپنگ کوئی نہیں کی بلکل بھی نہیں کی اور پیٹی نے شاپنگ کار لی ہوئی ہے ہاں نا یہ کیا کیا ہے ہاشر بہت ہی رندھیرہ ہو گیا ہے آج ہم لوگ گئے ہوئے تھے شہر میں یہ جو شاپنگ ہے نا یہ ہم نے تین دن سے کی ہوئی ہے آج ہم شہر گئے ہوئے تھے وہ مصبا کے ویڈیو میں وہ پتہ نہیں ویڈیو آئے گی کہ آپ آئے گی اس کے لئے کچھ چیزیں اس نے لینے تھی کسی کو دینے تھی مصبا نے تو وہ چیزیں ہم نے لینے آج کل آپ کو پتہ ہے شادیوں کو سیزم چال رہا ہے نا وہ بھی شادی کے ریلیٹڈی کچھ چیزیں تھی جو مصبا نے کسی لڑکی کو دینے تھی کسی ڈولن کو دینے تھی تو وہ اس کے لئے ہم نے لینے ہیں اور اس کی ویڈیو مصبا نے بنائی ہے ہم لوگ شہر سے ابھی آئے ہیں تاس میٹ پہلے تو میں جیسے بائک لے کے کار میں انٹر ہوا ہوں تو اس کے بعد دروازہ کسی نے نہیں باند کیا کیونکہ انم جو تھی وہ کھانا بنا رہی ہے ادھر آج بان رہا ہے کسی بندی پہی آلو اور شکن کا سالن بن رہا ہے اور میرے موں میں پہلے سے دھار دے میرا دل نہیں تھا کہ اس میں آلو آلو ڈالے جائیں مجھے تھا کہ شورپا ہوں اور اس کے ساتھ نہ میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں گا یہ ہے جی مصبا کا آدھا کھانا آدھا کھانا یہ کھاتی ہے سالن بننے کے بیچ میں اور آدھا کھاتی ہے بعد میں موک لاکھ جاتی دوپیر کو کھانا میں ہوتا تو پھر شرم ٹائم ہوں جب سالن بنائے تھوڑا سی روٹی پڑی ہو تو پھر میں نکھا لینی ہوتی ہے لے کے لیا دکھا لینی ہوتی ہے اور بعد میں یا میری باری آتے پھرا دکھا کے مصبا کے بات سے ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک ہیٹر ہوتا تھا کچھ اس طرح سے بلکہ یہ ہوتا تھا لازٹ ٹائم ہمہ لوگ آئے تھے تو ان کے ذمہ کیا تھا کہ جب بھی آپ ادھر آئے تو ہمارا جو ہیٹر ادھر پڑا ہے نا وہ اٹھا کے لے آنا تو وہ لے کے آئے تھے کھال آئے ہوئے تھے تو اب اس کو چلاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک پڑا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خراب شراب ہو گیا ہوا دونوں چال گئی ہیں صحیح سے چال جاؤ صحیح سے چال جاؤ کیوں کہ یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرے والی ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک سیزن ہی نکالتی ہے لیکن یہ دوسرے سیزن میں ہے اس بار تو چال گئی ہے اکثر اس کے جو یہ ٹیوبز ہیں نا یہ خراب ہو جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں یا ویسے خراب ہو جاتی ہیں آپ نکھائیں ہاشر کی شاپنگ اس پر نراز ہو گئی میں بتانے لا گئے تھا اس نکال نہیں پھر مجھے بتانے کا فائدہ تو یہ ہے دی ہاشر کا سوپ ہڈ والا جو اپنے پیر ادھر ہاشر کیلئے شاپنگ کی ہے یہ ساتھ میں ہے شرٹ اور یہ ہے ہاشر کا پجاما یہ سارا ایسے کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو میرا دبیلکارا نے ہاشر کو بھی بنا کر دکھا لیا اور یہ ہے ہاشر کی ٹوپی جو کہ بھول میں لیا ہے پہلے والی جو لی تھی نا وہ خراب ہو گئی تھی تو آپ جو ٹوپی ہے نا میں نے اچھے والے لیا ہے وہ ایسے لوز ہو گئی تھی آپ پتہ نہیں یہ کیسی نکل کی ہے لیکن یہ جہاں سے لی ہے ہے تو گھر کی بھول دکان پتہ نہیں آپ کیسے نکلے گی اور ہاشر کا میں نے بھالوالا سوپ لیا ہے جو کہ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے فل بھالوالا سوپ لی لے لیکن مجھے نہیں ملا تو اس کے ساتھ شوز دیں گے تو یہ ہے میرے شدادے کا بھالوالا سوٹ یہ اس کے کار بنے ہوئے ہیں کہیں ہیں سنو کے ہاشر ان کو اسے پکڑ کے رکھے یہ ہاتھ ہے یہ اوپر بھالو بنا ہوئے اور یہ ہاتھ ہے اس کے پہلی شاپنگ ہمارے ہاشر کی اور ہاشر نے خود کی ہے ہاشر جو ہے نا ہاشر کو ہم ساکھ لے گئے تھے اور ہمارے ساتھ اس دن بہت بڑا مسئلہ بن رہا تھا جو کہ رات ہوگی تب واپس آئے تھے تینشن والا وہ دن ہمارا تھا تو اس دن ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا کہ ہم نے پہلے ساری گھوم کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے چیک کر رہے تھے کہ ہمیں کہاں سے بھالو والا ایک تو ہمیں سوٹ نہیں مل رہا تھا ایک دکان سے ملا تو وہ گری اور دو کلر تھے لیکن وہ ہمیں پساند نہیں آئے تھے تو اس کے بعد ہم نے شاپنگ وغیرہ ہم نے کافی زیادہ کی لیکن ہمیں کہیں سے جو ہے نا ہاشر کے کپڑے پساند نہیں آ رہے تھے ایک دکان سے پساند آئے وہ جو کہ ہم نے پساند کالی دکان پہ گئے اور ادھر ہی ہم نے کپڑے دیکھیں تو ادھر ہمیں اس وقت نہیں اچھے لگے تھے لیکن جب ہم واپسی پہ اس دکان پہ گئے تو تب ہمیں وہ اچھے لگے تھے اور جب ہم نے پساند کالی کپڑے ہم نے لے لیے بلینکٹ بھی لے لیے لیے تو اس کے بعد جب بل پے کرنا تھا تو سجاد نے بولا کہ آپ ادھر بیٹھو نئے ایٹی ایم میں سے نا پیسے نکال کیا تھا تو سجاد ادھر مجھے بٹھا کے چلے گئے اور اس دن میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا ہاشا میرے ساتھ تھا موبائل اس دن گھر میں چھوڑ گئی تھی میں نے سب سے بڑی مسٹیک کی تھی جو موبائل میں گھر میں چھوڑ گئی تھی اور پھر سجاد چلے گئے ایٹی ایم تو ادھر یہ گئے 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 بہت زیادہ ٹائم ہو گیا میں ویٹ کرتی رہی آئے نہیں شام ہو گئی اور اس کے بعد نہیں آدھر گھنٹہ آدھر گھنٹہ ہی لگا ہو گا نا میرے خیال کیونکہ آدھر گھنٹے میں شہر کے جتنے ایٹی ایم تھے میں نے سارے کے سارے گھومے تھے اس کے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ جب ہم ہوتا تھا تو ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تھی تو ابھی دکھاتے ہوں آپ کو ہاشر کا بلینکٹ جو کہ ہاشر کے لیے یہ آیا ہے گفت کچھ چیز طرح سے ہے ہاشر کا بلینکٹ ہاشر کا بلینکٹ جو میں نے لیا ہے یہ میں نے زک میں لیا ہے تو اور ٹوپسٹی سے نا یہ ایک ہی جگہ سے اور ایک ہی کمبال ملے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا آپشن نہیں تھا اس میں صرف ایک تھا ایک تو بھالوالا سوٹ نہیں مل رہا تھا دوسرا زک والا بلینکٹ نہیں مل رہا تھا اور آخر کار ملا تو ایک ہی دکان سے ملا اچھا ایک دکان پر کہا ہے انہوں نے بلا ہے لیکن پھر وہ ڈھومتے رہے ان کو نہ ملا تو جس دکان سے ہم نے ہاشر کے کپڑے لیے تھے اسی دکان سے یہ زک والا بلینکٹ میں مل گیا اور اللہ کا اللہ شکر ہے کہ جیسا میں چاہتی تھی بلینکٹ ہو اچھے والا وہی اچھے والا ملا تو اس کے ساتھ بٹن لگے ہوئے ہیں اور کافی بڑا بلینکٹ ہے یہ دیکھیں تو ہاشر کو نا میں نے جس دن ہم آئے تھے نا ہاشر کو اس نے سلایا اس کو پہنایا تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا تھا حالانا کہ بچوں کو نئی چیز جو پہلاتے ہیں نا تو بچے کئی ہوتے ہیں بھرشان ہوتے ہیں مختارتے ہیں روتے ہیں لیکن وہ بہت خوش ہوا تھا بہت خیل میں تو کہتا ہوں ہاشر کو نا ابھی پھر سے اس میں ڈالیں ہاشر ایدھا ہاشر وہاں ہم لے گئی ہے اچھا تو میں نہیں کہا تھا آپ کو نا ہاشر کو پناہ کر دکھائیں گے تو لیکن یہ اس سایڈ سے اس کی زیادہ بند ہوتی ہے اور ادھر اس کی ہونڈ بند ہوتی ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایسے ہاشر کی ہونڈ اور سین اس طرح سے اور ہم نے جب دیکھا نا تو میں نے کہا یہ اوپر جو بے بی بی بنا ہوا نا یہ بھی سین ہاشر کی طرح ہے اور ماشاء اللہ یہ بہت بڑا آگٹیویل بنا ہوا ہے ہاشر کی طرح لگ رہا نا تو یہ تھوڑی سی شاپنگ ہاشر کی بھئی بچوں کی شاپنگ جو ہے نا وہ بڑوں سے زیادہ مہنگی ہوگی ہمیں تو پہلی بار پتا چلا کیونکہ ہم نے پہلی بار شاپنگ کی تو کیسی ہے میرے بیٹے کی شاپنگ آپ نے ضرور بتانا ہے اور کپڑے جو ہے نا یہ ضرور بتانا ہے کہ کیسے رہے کیسے لیے ہیں کیونکہ ہم نے پہلی بار لی ہے اور ایک اور بات میں نے اس لیے میں نے اس طرح کے لے لی کیونکہ اب جسمبر آ گیا ہے اور شادیاں بھی ہیں اور شادیاں ہیں تو شادیاں بھی ہم نے اٹینڈ کرنی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اچھے والے ہاشر کے کپڑے لے لیتی ہوں تاکہ بعد میں شادیوں میں بھی کام آ سکے ہاشر تو سو گیا ہے لیکن کچھ ایسی لکھ ہے کمبل میں ہاشر کی ہاشر ہے اگر یہ چاکتا ہوتا نا تو بڑا خوش ہوتا پھر دیکھنے والا ہونا تحسین تو خیر آج کے اس ویلوگ ہم یہی پکڑتے ہیں اپنا رکھنا ہے بہت سارا کیال اور ہمیں رکھنا ہے دعا میں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ کیا میں لگی ہوئی یہ بہت زیادہ بوک اور دوسرے کمرے میں کھانا کھل گیا ہے تو ہم نے جا کے کھانا کھانا چاں بہت سارا محجم كبھ دعا کے دعا